دوسرا سیمویل، دوسرا باب اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداون سے پوچھا کہ کیا میں یہودہ کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداون نے اس سے کہا جا۔ داؤد نے کہا کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا حبرون کو۔ سو داؤد بما اپنی دونوں بیویوں یزریلی آخیو نوائم اور کرملی نابال کی بیوی اب جیل کے وہاں گیا اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک گھرانے سمیت وہاں لے گیا اور وہ ہبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب داؤد کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسا کر کے یہودہ کے خاندان کا بادشاہ بنایا اور انہوں نے داؤد کو بتایا کہ یابیس جلات کے لوگوں نے سول کو دفن کیا تھا۔ سو داؤد نے یابیس جلات کے لوگوں کے پاس قاسد روانہ کیے اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداون کی طرف سے تم مبارک ہو۔ اس لیے کہ تم نے اپنے مالک سول پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا۔ سو خداون تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا پس تمہارے بازو کوئی ہوں اور تم دلیر رہو کیونکہ تمہارا مالک سول مر گیا اور داؤد کے گھرانے نے مسا کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن نیر کے بیٹے اب نیر نے جو سول کے لشکر کا سردار تھا سول کے بیٹے عشبوسط کو لے کر اسے مہنائم میں پہنچایا اور اسے جلاد اور آشریوں اور یزریل اور افرائیم اور بنیامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور سول کے بیٹے عشبوسط کی عمر چالیس برس کی تھی جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا اور اس نے دو برس بادشاہ ہی کی لیکن یہودہ کے گھرانے نے داؤد کی پیروی کی اور داؤد ہبرون میں بنی یہودہ پر سات برس چھے مہینے تک حکمران رہا۔ پھر نیر کا بیٹا اب نیر اور سول کے بیٹے عشبوسط کے خادم مہنائم سے جبون میں آئے اور زورویہ کا بیٹا یواب اور داؤد کے ملازم نکلے اور جبون کے طلاب پر ان سے ملے اور دونوں فریق بیٹھ کے ایک طلاب کی اس طرف اور دوسرا طلاب کی اس طرف۔ تب اب نیر نے یواب سے کہا ذرا یہ جوان اٹھ کر ہمارے سامنے کھیلیں یواب نے کہا اٹھیں تب وہ اٹھ کر تداد کے مطابق آمنے سامنے ہوئے یعنی سول کے بیٹے عشبوسط اور بنیامین کی طرف سے بارہ جوان اور داؤد کے خادموں میں سے بارہ آدمی اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر پکڑ کر اپنی اپنی تلوار اپنے مخالف کے پہلو میں پھونک دی۔ سو وہ ایک ہی ساتھ گرے اس لیے وہ جگہ ہلکت ہسوریم کہلاتی ہے۔ وہ جباؤن میں ہیں اور اس روز بڑی سخت لڑائی ہوئی اور ابنیر اور اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی اور زرویہ کے تینوں بیٹے یواب اور ابیشے اور آسیل وہاں موجود تھے اور آسیل جنگلی ہرن کی مانند سبک پا تھا اور اس سیل نے ابنیر کا پیچھا کیا اور ابنیر کا پیچھا کرتے وقت وہ داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑا تب ابنیر نے اپنے پیچھے نظر کر کے اس سے کہا اے آسائل کیا تو ہے اس نے کہا ہاں ابنیر نے اس سے کہا اپنی داہنی یا بائیں سمت کو مڑ جا اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ کر اس کے ہتھیار لوٹ لے پر آسائل اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آیا ابنیر نے آسائل سے پھر کہا میرا پیچھا کرنے سے باز رہ میں کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یواب کو کیا مو دکھاؤں گا اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں آسائل گر کر مرا تھا وہ وہیں کھڑے رہ گئے لیکن یواب اور ابشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے اور جب وہ کوہ اما تک جو دشتے جبون کے راستہ میں جہا کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تب ابنیر نے یواب کو پکار کر کہا کیا تلوار ابت تک ہلاک کرتی رہے کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں یواب نے کہا زندہ خدا کی قسم اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے پھر یواب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے اور سب بیترون سے گزر کر مہنائم میں آ پہنچے اور یواب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو دعوت کے ملازموں میں سے انیس آدمی اور اساہل کم نکلے پر دعوت کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیئے کہ تین سو ساٹھ آدمی مر گئے اور انہوں نے اساہل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیتل میں تھی دفن کیا اور یواب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا موسیقی